سپریم کورٹ نے پانا مالیگز کے معاملے پر جی آئی ٹی رپورٹ کا وولیم ٹین کھولنے کی درخواست واپس لینے پر نپٹا دی عدالت عزمہ میں ہونے والی سمات کے دوران جسٹس اتھر منیلا نے کہا کہ براڈ شیٹ نے بین الاقوامی سالسی کے لیے وولیم ٹین کھولنے کا کہا تھا سالسی کا عمل مکمل ہو چکا ہے اس لیے درخواست غیر موثر ہو چکی ہے دوران سمات پراؤڈ شیٹ کے وکیل لطیف خوصہ نے کہا کہ یہ معاملہ ابھی غیر موثر نہیں ہوا ہے بتایا جائے کہ وولیم ٹین میں ایسا کیا ہے کہ اسے خوفیہ رکھا جائے وکیل لطیف خوصہ نے کہا کہ آرٹیکل انیس اے کے تحت عوام کا حق ہے کہ وہ دیکھیں کیسے ملک کو لوٹا گیا جس پر جسٹس اثر منیلا نے کہا کہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے کیونکہ اس میں تو ایک منتقب وزیراعظم کو ہٹایا گیا تھا بازہ عدالت نے پینما جے آئی ٹی رپورٹ کا وولیم ٹین کھولنے کی درخواست واپس لینے پر نمٹا دی